بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام مظفر اقبال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مظفر مکس ویلوگ تو آج میں آپ کے لئے خلوائیوں والی بہت سیکرٹ سی ریسپی لے کے آئے ہوں کہ وہ کھیر کس طریقے سے تیار کرتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اس سیکرٹ ریسپی کے انگریڈینٹس کے طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ خلوائی کھیر کس طریقے سے تیار کرتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں بیورز کھیر بنانے کے لئے میں نے دو سو گرام شگر لے لیے آدھا کپ کے برابر میں نے چاول لے لیے گارنشنگ کے لئے بادام لے لیے خوشبو کے لئے چھوٹی لائچی اور ریوکوڑا کا استعمال کریں گے ہم اور آپ اس میں چیز دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے رس کیوں رکھی ہیں تو اپنی ریسپی کے اندر میں کس جگہ پر استعمال کروں گا آپ میری ریسپی میں جڑے رہیے اور دیکھئے گا کہ کھیر بنانے میں رسوں کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے تو چلتے ہیں ریسپی بنانے کی طرف ویورز دودھ میں اوبالنا آنے کے بعد ہم اس میں اپنی لیچیاں شامل کریں گے میں نے دودھ میں پانچ ادر لیچیاں ڈال دی ہیں اور تقریباً دو سو گرام کے مطابق اس میں چینی ایڈ کر دیں گے آدھا کپ چابلوں کو میں نے دو گھنٹے پہلے بھگو لیا تھا اور بھگونے کے بعد میں نے ان کو رکھ دیا تھا اب چلتے ہیں ان کو گرینڈ کرنے کے طرف اور آپ کو دیکھیں گے ویورز ہم چابلوں کو اپنی گرینڈر کے اندر ڈال رہے ہیں اور اچھے طریقے سے اس کو ہم پلینٹ کریں گے اس کو اسی طریقے سے گرینڈ کریں گے اور پھر اس کو بریق کر لیں گے گرینڈ کرنے کے بعد ویورز چابل جو ہیں یہ بلکل سے بریق ہو چکے ہیں اب یہ دودھ میں پکیں گے اور خود سے موٹے ہوں گے تھوڑے تھوڑے جو چاول ہمارے گرینڈ ہو گئے تھے ہم دودھ کے اندر شامل کریں گے اور ساتھ ساتھ اپنا چمچ جو ہے وہ ہلاتے جائیں گے ویورز کھیر بنانے کی سیکرٹ ایسی کے اندر جو چیز سیکرٹ تھی وہ رس تھے اب ہم ان رسوں کو جو ہے اچھے طریقے سے گرینڈ کریں گے ویورز تین لیٹر دودھ کے اندر میں نے اس طرح کے جو گول رسے ہیں وہ چھے استعمال کیے ہیں چابلوں کے ساتھ اور آپ بھی جو ہے چھے رسے استعمال کریں اور دیکھیں کہ یہ سیکرٹ رسپی جو ہے یہ آپ کی کھیر کو کیسے چار چاند لگاتی ہے تو اب ہم اس کو شیک کرتے ہیں مکس کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنی رسپی کے اندر اور آگے رسوں کو بھی آپ گرینڈ کر لیں گے ہم کو اچھے طریقے سے گرینڈ کیجئے گا پھر ان کا اپنے پورٹر بنانا ہے جیسے ہم کوئی بھی شیک ٹیسے ہیں شیک بنانا ہے ویورز دودھ میں جو چاول ڈالے تھے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے اندر چمچ ہلاتے رہنا ہے نہیں تو چاول نیچے بیٹھ جائیں گے اور آپ کی کھیر جو ہے یہ اس کی سیکرٹ ریسپی یہ خراب ہو جائے گی تو اس کو ساتھ ساتھ آپ نے ہلاتے رہنا ہے رس اچھی طریقے سے گرینڈ ہو چکے ہیں تو ہم اب جو رس ہیں ان کو بھی اسی کے اندر شامل کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے اور ساتھ ساتھ جو ہے چمچ وہ ہلاتے چلے جائیں گے جیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کلر ہے وہ ہم نے رسوں کی وجہ سے بہت پیارا سا کر لیا ہے اور ہم اس کے اندر چمچ چلاتے جائیں گے جب تک کہ یہ ہماری جو ٹھک نیس ہے جس لیول تک ہمیں چاہیے وہ نہ آجے تب تک ہم اس میں چمچ چلاتے جائیں گے اور اس کو پکاتے جائیں گے پیورز کھیر بنانے کے لیے جو چاول استعمال کر رہی تھے جو گرینڈ کیے تھے وہ دیکھیں آپ کے گرینڈ میں ہمیں صرف پودر نظر آ رہا تھا لیکن پکنے کے بعد ان کی یہ کنڈیشن ہے تو ابھی ہم اس کو اور پکائیں گے ہم چمچ چلاتے جائیں گے اگر ہم اس میں چمچ نہیں چلائیں گے تو جو چاول ہیں اور جو رس ہیں وہ نیچے بیٹھ جائیں گے اور کھیر ہماری جو ہے وہ پیندے کے سال لگ جائے گی اور اس میں سمیل پیدا ہو جائے گی تو ہم اس کے اندر چمچ چلاتے جائیں گے جب تک ہمارے جو ٹھک نیس ہے جس لیول پر ہم چاہتے ہیں ہمیں چاہیے وہ نہ آجائے کھیر کی جو ٹھک نیس ہمیں چاہیے تھی وہ آ چکی ہے اب ہم اس کو اپنے جب پرٹر میں ہم نے صرف کرنا ہے اس میں ڈالتے ہیں کھیر اب بلکل تیار ہو چکی ہے اس کو تھوڑی دیکھ تھنڈا کریں گے تھنڈا کرنے کے بعد جن پرٹروں میں صرف کرنا ہے اس میں اس کو ڈالیں گے بیورز کھیر کو صرف کرنے کے لئے میں نے یہ مٹی کے پہلے جو ہیں یہ کل لے لیا تھے اور ان کو گرم پانی کے اندر دھونے کے بعد ان کو ساری رات بگو کے رکھا ہے پھر دوبارہ دھونے کے بعد ہم اس کو کھیر کے لیے تیار کر چکے ہیں اور اب اس میں کھیر ڈالیں گے میورز میں نے سارے مٹی کے پیالوں میں کھیر ڈال لیا ہے اس کو تھوڑی دیر تھنڈا ہونے کے بعد اس کی گارنشنگ کریں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کے تھنڈا ہونے کے بعد اس کی گارنشنگ کھیر کی گارنشنگ کریں گے تھوڑی سے جو بادام میں نے کٹے ہوئے تھے پہلے کے ان کو اس کے اوپر اچھے طریقے سے گارنش کر دیں گے ویورز میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ریسپی آپ سب کو پسند آئی ہوگی تو میری اس ریسپی کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں جا کے بتائیے گا اپنے اچھے اچھے کمنٹس دیجئے گا تاکہ میرے چینل کو گروت ملے یہ چلے آپ سب بہن بھائیوں کی وجہ سے اس نے چلنا ہے یہ ہلوائیوں والی سیکرڈ ریسپی میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کی ہے آپ میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اچھی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ